حفرات محترم میں اب رئیس عرف کر رہا تھا کہ زفر کا مشن کیا تھا دو زفر ہیں ایک تو زفر سورش والے اسے میری تقریباً بیس بائیس سال سے دوستی بڑی گہری رہی ہے اور ایک زفر اسلام ہے جو مولانا بہتدب خان کے بیٹے ہیں بڑے صاحب علماء دے ہیں بڑے اچھے وہ ہفتہ روزہ مسلمانوں کے لئے ملی گزت نکالتے تھے انگلیش میں ساتھ آر سال سے بڑی دوستی ہے جب بھی میں جاتا ہوں تفصیل سے ملاقات ہوتی ہے ابھی جب انہوں نے لکھا خط موڈی صاحب کو کہ آپ کو شکریہ ہم تو زندگی سے محنظ کرتے تھے مسلمانوں کے ایک کرنے کی نہیں کر سکے اپنی جو پالیسی ہیں آپ کی اس نے مسلمانوں کے ایک کر دیا اب سارے بریلوی سلفی جماعت اسلامی اور سارے تبات کھڑے ہو گئے مولانا سعادہ تبلیغ کی حمایت میں میں نے یعظم موارباد کا فون کیا پھر ایک بات اور کی پھر میں نے موارباد دیا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور جاری آدمی ہے حالانکہ موڈی یا بی جے پی حکمت کے عقلیتوں کے منشٹر ہیں تو ایک زفر ہوا ہے زفر الاسلام اور یہ پتہ نہیں زفر الموڈی ہے کہ زفر الکوفر ہے یہ اس نے تو ضمیر ہی بیج دیا اتنا ہاں میں مانتا ہوں اس میں بات سمجھانے کے تھوڑی قابلیت ہے انگریزی بھی جانتا ہے میرے ساری قابلیت موڈی کے وکیل سفائی بننے میں ہے اور دیکھیں ہمارا جو ملک ہیں ہنڈیاں پاکستان بنگا دیش سوہ دیتی ہے یہاں پر قابلیت تو میرٹ کی بنیاد پر نہیں ملتا بھگت بننے سے سمجھتی رانی ہے پورے بھارت کی وزیر تعلیم میٹ پاس ہے یا فیل ہے جاہل ہے لیکن پورے ملک وزیر تعلیم اس کے بارے میں اور کئی گندی باتیں سنیے لیکن مناسب نہیں اب زفر جو ہے سب سے قابل جب بھی عربی علیاقت کہ زفر صاحب ایسے اسلام کا اکسپٹ ہے ہمارا لاکھوں مولویاں جنہوں نے پورا نو دس سال کا کورس کیا اس گدھے نے کیا پڑا سبایا تبلیغی نصاب کے ہر چیز میں ایک بار میں دیکھ رہا تھا پروگام تو ایک مسئلہ ابھی اٹھایا ہے کیونکہ ان کا تو موقع غریمت ہے اسلام مسلمان کو ابھی نہیں ختم کیا تو کبھی نہیں کر سکیں گے مائے گودی میڈیا کا بڑا یہ بیٹھا ہوا ہے یوگی اس کی شکل ہی ایک شور سے دیکھتی ہے مجھے تو میں نے ایک ہندو دوست کو کہا کہ بھائی ماں سے ہم بچے دو تین سال کے پچاس لاو ہے ہاں پر اور اس یوگی کی بڑی سی تشویر رہو ان بچوں کو پوچھو معصوم جو سمجھ نہیں ہے ان کو دنیا کی کیا یہ بھگوان ہے انسان ہے یا شیطان ہے 95% کیا کہیں گے شیطان ہے بلکل تو اب اس کی حکمہ دیو پیپا نام تک اسلام سے اتنے دشمن ہی اس کو حدیث بات ہے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کہ اللہ اکبر ازان شروع ہوتی ہے شیطان پیچھے سے ہوا پاتا ہوا بھاگتا ہے یہ حال اس کا ہے اس سے شیطان کو اتنے تقریبی نام ہی بدل دیا ہر اسلامی نام سے بہرحال تو اہلا باد کی ہائی کو رٹھنے زہر بات ہے اب تو سب جگہ نہیں کے لوگ بیٹھے ہیں چاہے علیگر کا واج چانسلر ہو جامع ملیہ کی جو بدماش ہے وہ بھی انہیں کی ہے جہورلال انگوشری کا بھی انہیں کیا گئے دو جردن لوگ آگر بچوں کو قتل کر رہے ہیں زخمی کر رہے ہیں تو ہر جگہ ہمی کے لوگ بیٹھے ہیں اب تو ججبی سارے ان کے ہیں اب تو کوئی مینہ رٹھی کوئی مسلمان کوئی سکھ کوئی آدھی بازی امید نہیں کرتا کہ یہ شفرم گورا ڈیم صاف کرے گی یہ رنجن گگو کیوں دیکھو اس کا میڈے کو یہ خود کہہ رہا یہ باور مسجد تعالیٰ توڑنا غلط تھا جرم تھا موٹی رکھنا یہ پاپ اور جرم تھا اللیکل تھا ایک ایک چیز کو اور مسجد بدماشوں کے حوالے کر رہا ہے اور ان ملے ہوئے اندر میں اور اس کے بعد میں موڈیز نے مرادیا اس کو راج سوا کے ممبر جو خدمت کی اس نے اور اب آکر کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا کہ بس موڈی صاحب کو دس سال تک بغیر الیکشن کہہ رہنا چاہیے کل کہے گا تاہیات زندگی پر رہنا چاہیے یہ بکے بے ججت ایسی ہوتے ہیں تمہار اس کا رہا تھا کہ ایک مسئلہ اٹھا دیا کہ آسان تو ضروری ہے اسلام میں لیکن لوڈ سکر پر یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے اب ظاہر بات ہے جو روبی کا لیاکت جیسے اب یہ تو ان کو موقع ظاہر بات ہے زفر کو یہ کہیں گا کہ بھائی اگر آزان سے کس کو تکلیف ہوتا ہوں وہ تو یہ کہہ گا ایسی لوریس پر کہنا نہیں چاہیے وہ جو آر ایسی کا گنڈا کہہ گا اب زفر وہ یہ کہہ گا اب اس کو بلالیا اس مسئلہ پر اب اس کا پہتینی بیچاروں کو فقہ کا اس سے سوال کر دیا یہ کیا کہتا ہے اقبال کا شیر پڑتا ہے رہ گئی رسم رضاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی تلقین غزالی نہ رہی اقبال کو جانتا ہے یہ اقبال وہ ہے جس کے نزیق ون نیشن تھیوری کفرتی یا دو کا بازی تھی ہندو کی جس کے نزیق وطن پرشتی بھارت ماتا کی پوجہ یہ کفر تھا کائج آزامین ہندوں کی مکاری کو دیکھ کر لندن آ گئے تھے کب یہیں زندگی گزاریں گے اقبال نے خط لکھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو یہ جو گاندھی اور اس کے بھاوار پر فسے بھی ہمارے لیڈر ہیں ہاں بڑے بڑے اور یہ بڑے بڑے مولی نیشنل انہوں نے تباہ کر دیں ہم ملت کو یہ ایسے موت تقید گاندھی کے ہو گئے تھے یہ کہ مولان عبدالماعجی درہ بازی کو لسنا پڑھا کہ اللہ کے بندوں ان مولیوں کو سمجھانا پڑھا کہ تم اتنا ولی مانتے ہو اس کو ولایت کے لئے توحیب کی شرط باقی رہے کہ مورتی پوجہ بہرحال تو اقبال ہوا جو بانی ہے پاکستان ہے مصور ہے پاکستان ہے حفرت مدی جیسی ہشتی حاصل میں ہوا یہ کہ حفرت مدی نے ایک بات کہی لیگی اخبار ایمان نے غلط رپورٹنگ غلط دوسرے جذبات میں آکے انہوں نے ایک شیر کر دیا ہے آج تک مولینوں نے آفت نہیں گیا اقبال کو مادم اللہ میں ایک تعلوت درمیان میں آیا غلط رہی میں دور کرائے تو اقبال نے کہا میں مولانا مدنی کے احترام اور عزت میں ان کا کسی موتہ کس سے کم نہیں ہوں مجھے جو بات پہنچی تھی میں نے کہا بہرحال وہ تو اقبال اس کا شیر پڑھتا ہی ہے اور اس کا مطلب کیا شیر کا رسمِ ازان ازان کی رسم رہ گئے روحِ بلال کی روح کہ جسے سن کر کافروں مودیا میں اس شاکر سینے میں کلے جہاں کام جاتا تھا جس ازان کے الفاظ سے دیواریں گر جاتی تھی دشمن کے قلوں کی اور یہ ہوگا آخری میں ہوگا حضور نے فرمایا آپ کی ایک ایک بات ثابت ہو رہی ہے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جب اللہ کا نام بلند کریں گے تو ایک ایسا شہر بڑھا جس کے تین طرح سمندر ایک طرح آبادی ہے اس کی دیوار گڑ جائے گی تو اس کا مطلب یہ تھا اس کا لارڈشپ کرتے کا تعلق ایک بال کے شہر کا حضورت بلال کے ازان کا لارڈشپ بھی کرتے ہیں اس زمانے میں کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ گدہ یہاں تشریح کر رہا ہے اور تم کسی گجراتی مولینے سمجھا گا اس کو بیچاروں اتنی اقل ہی نہیں ہے ہاں فلسفہ غزالی کیا ہے تلقین غزالی کیا ہے مولانا سلمان ندبی سے پوچھ مولانا نورہتن راشد سے پوچھ وہ سمجھائیں گے تجھے تو ہر چیز میں یہ اکسپر بنا کر پیش ہی ہے اس کو ایک جگہ میں دیکھا اس کو کہ یہ اس بات پر اکسپر بنا ہوا ہے مسئلہ جہاد ہے اب ظاہر پر میڈیا کے جتنے بھی انکر ہیں وہ تو سارے مہاں آرامی ہیں سارے رسس کے ہیں انہوں کا زفر بھائی یہ کیا ہے خون ڈریزی قتل یہ وہ جہاد زفر صاحب فرماتے ہیں نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی وہ تکلیف نہ پہنچے اپنے زبان سے تکلیف نہ پہنچے ہم ایسے اچھے بن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہے جہاد بھی نفس سے بھی ہے جہاد بھی قرآن علم میں جہاد بھی ہے اور اصل جہاد قتال ہے حضور نے فرمایا ہرہاں میں دنیا میں ہسی مسکرات بکھیر نکلے آیا ہوں اور جو ایس اللہ کے دشمنوں کو پہلے تلوار و قتال بن کر آیا ہوں قرآن میں ایک دو نہیں ایک دو درجہ نہیں سینکڑو آیتیں جہاد کیے ہیں اور مطلب اس کا کیا ہے مطلب صرف یہ ہے کہ جو حکم ہمیں دیا ہے اسلام نے دنیا میں بھلائیاں فیلانا اور برائیوں سے روکنا اگر اس میں کوئی شیطانی طاقت یا شیطانی حقوق رکارڈ بنتی ہے تو طاقت سے اس کو ختم کرو یہ رکارڈ ہٹا دو دنیا کو اللہ کی رحمت اتنا لانے کے لئے جان کے قربانیں دے دو بھارت کے ایک بہت بڑے سکش قلرم دیوانسین مفتون وہ کہتے ہیں کہ وہ ہونٹ کتنے قیمتی ہوں گے جنہوں نے یہ کہا کہ افضل الجہاد سب سے بڑا جہاز کیا ہے غلمت الحق علیہ سلطان جائر ظالم بات شکل سامنے حق بات کہنا تو اب یہ ایک تو بیسویں صدی میں پیدا ہوا تھا غلام احمد قادیانی جہاد بھی سائف کا انکار کرنے والا اور ایک ہی یہ آج پیدا ہوا قرآن کے شاہ کرو آیت ہیں برائی کو مٹانے کے لئے جہان کی بازی ہے شاہی شہادت کا درجہ تو ہر جگہ یہ زفر ہاں کیونکہ آج ہمارے ملک میں چابل اسی سے ملتے ہیں علیگر کبھی ڈاکٹرین کی ڈگری مل گئی آزار انواز دو چار کلاسے سے بڑھی کالیج میں وائچ چانسل بن گیا اب سارے چینل میرے دوست بھیج رہے ہیں مجھے بہت سارے زفر کی بھائی میں اس کو سنکا کیا کرنا ہے میرے پاس کام وقت ہے اور یہ اس کے پاس کوئی علمی بات ہوگی کہ جھالت کسی بات مجھے نہیں چاہیے کوئی نہ بھیجے اور ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھئے دیکھئے سارے پارٹیاں برہ من کے بلان ہیں کانگریس ہو بی جو پی ہو یا آؤ کوئی پارٹی مجھے 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 جو چھوڑی علاقہ ہی پارٹی ہیں ان کا بھی یہ حال ہے مجھے یاد ہے آج سے ساتھ آر سال بلکہ اس سے زیادہ دس گیار سال پہلے میں لکھنا ہو گیا مائے وطی کی حکمت تھی اخلیش یادو اپوزیشن میں تھا اور یہ تحریک چلا رہا تھا اس کے خلاف اس کے باپ کو تو میں ہی رکھ لیا تھا ڈلی میں مائے وطی نے اور اس کو میں نے کہا چلو اس سے بات کرتے ہیں پتہ چلا وہ بھی اندر ہے پھر اچانک مجھے کل جانا ہے واپس ڈلی اور فون آگیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں میں ندوہ کشتاد مولو نظیر احمد میرے برادری کے نبی بخش مولو یاکوب بلن شہرے ان کے ساتھ تین چار آدمی ہیں اور ہم ملنے کے لئے گئے رات تشاہ کے بعد اس نے باہر نکل کے استقبال کیا میں نے تفصیل عبادتی تقریباً تیس چالیس میٹ میں کہ دیکھئے جو قربان ہی ہم نے دھائیسہ سال دیا جنگ آزادی میں جتنا خون بہایا ہے تم لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے سلطان ٹیپو سے ہاں سراجی دولہ سے لے کر اور جب آزادی بھی تو ہر مسلمان سمجھتا تھا کانگریس اچھی ہے پچیس سال تک تھا مسلمان نے سوچا بھی نہیں کہ کانگریس بکش کو اٹھ دینا ہے جب کانگریس کی حرامی بنا سامنے آیا نہروں نے پہلا الیکشن پچاس میں ہوا اور اس نے تین فیصد ہیں سارے تین فیصد برہامن ساٹھ فیصد برہامن کو شیرے دے دیا پچاس کو کامیاب کرا دیا اور تمام عام بڑے بڑے عہدے برہامن کو سوچ دیا تو میں نے کہا پھر آپ کے ڈیڈی آئے مولانا سنگی آدھوں وہ دوبار مجھے آتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں مجھے اٹھ دینا فرض ہے انہوں نے کیا کیا ہمارا ساتھ صرف استعمال کیا ہمیں سنبھل ایک زلہ ہے مولانا منظور نہ مانی کہوں اکثریت مسلمانوں کی اور یہاں کئی مردہ کامیاب یہ ہوا لیکن زلے کا ہیٹ کارٹر یادوں کا چھوٹا تھا کہا اس کو بنایا سنبھل کا بجائے مولانا محمد بن جیسون مجھے کا بات کرو اس سے کیا بات کریں جانوروں سے ان کا کام ہی یہ مولان سنگی آدھو جب چودہ کے الیکشن سے پہلے پارمیٹ میں کہتا ہے کہ انتا مجھے اسی کیا بنار